بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کھڑے مسالے کے قیمہ بنانے جا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی میں نے ایک پتیلی میں تھری فورت کا پوائل لیا ہے جسے ہم تیز گرم کر لیں گے اب اس پر ثابت گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں آٹھ سے دس لوگے ہیں ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون میں نے کالی مرچے لیے اور دو دارچینی کے ٹکڑے جو میں نے چھوٹے چھوٹے توڑ لیے ہیں ایٹ کریں اس پر دو بڑے سائز کے پیاز ہیں جو میں نے فائن چاپ کر لیے ہیں سات سو پچاس گرام کیمہ ہے میرے پاس مٹن کا جو میں نے ہاتھ کا گھٹوا لیا ہے ہاتھ کے گھٹے ہوئے کیمہ کا کھڑے مسالے کا کیمہ بہت مزیہ کا لگتا ہے آپ بھی ہاتھ کے گھٹے ہوئے کیمہ کا ہی بنائیے گا آپ چاہیں تو بیف کا بنائیں مٹن کا بنائیں چکن کا بنائیں یہ آپ کے اوپر ہیں پیاز ہم بہت زیادہ گورڑن ڈراؤن نہیں کریں گے ورنکیمے کا کلر چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں دس سے بارہ میں نے سابود لیل مرچے لیے اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے موسیقی ون ٹیبل سپون میں نے جنجر لیے جو فائن چاپ کر لی تھی ون ٹیبل سپون گارلک ہے اس کو بھی میں نے فائن چاپ کر لیا تھا ایٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں موٹا موٹا قیمہ میں نے مٹن کا کٹوایا ہے ساڑھے سا سو گرام اس کو میں اٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم تین سے چار منٹ تک کلیں گے اس کے اندر اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ایک چھوٹے ٹیماتر ہے جس کو میں نے فائن چاپ کر لیا تھا ایٹ کر رہی ہوں ٹیماتر بہت زیادہ نہیں پڑیں گے کیونکہ برنا پھر یہ لال لال کلر کا ہو جائے گئے دیکھیں چار سے پانچ میں نے ہری مرچے تھی جو فائن چاپ کر لیا کیونکہ اس میں لال مرچ کٹی مرچ کچھ نہیں پڑی تو ہری مرچے زیادہ جائیں گی ایک ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے اور ایک ٹی بل سپون بھونا ہوا کٹا ہوا دھنیا ڈال رہی ہوں اس میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے ایک کپ پانی ڈال رہی ہوں اب ہم اس کو دس بارہ منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پہ کر کے دم پہ لگا دیں گے تاکہ کیمہ اچھے سے گل جائے بیف کا ہوگا تو آپ زیادہ ٹائم لے لیجئے گا مٹن کا ہے تو اس لئے یہ جلدی ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہمیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں جو پانی ہے اس کو ہم بھون لیں گے اچھے سے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے بہت اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے دیکھیں کلر بلکل خراب نہیں ہوا ہے پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے بہت اچھا سے بلکل اوائل آجائے اوپر تو پھر صحیح دیکھتا ہے ہاپ ای سپون میں اس میں گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے بھون لیں گے بلکل اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل جب اوائل اس میں اوپر آ جائے گا تو سمجھ لیں بلکل مونا ہوا اس کو آپ پرائٹھے کے ساتھ کھائیں صبح ناشتے میں نان کے ساتھ کھائیں بڑا ہی ذائقے کا لگتا ہے اور تھوڑا چٹ پٹا سا بنائیں اس کو دیکھیں میں تھوڑی ہری مرچے اس میں اور ایٹ کر رہی ہوں ادرک کیما ہمارا بلکل ریڈی ہے اور اس میں ہرہ دھنیا ایٹ کر رہی ہوں دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے بلکل بھی اس کا کلر خراب نہیں ہوا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے کیما ہمارا بلکل ریڈی ہے کھڑے مسالے کا کیما اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک مجھے ملتی رہتی ہے بہت شکریہ آپ سب کا بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتاتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے پاس ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی